بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الکلم نیوز سے میں ہوں اسامہ سے دیکھی ناظرین محترم چین کے انکشاف نے پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے جس کے مطابق انڈیا کی حکومت چین سے جنگ میں اقلاقیات کی تمام حدوں کو پھلانگ چکی ہے چینی حکومت کے مطابق انڈیا میں ہزاروں طبت کے پناہ گزین موجود ہیں یہ پناہ گزین چین کی حکومت سے اپنے مذہبی اقائد کے بنیاد پر مخالفت کی وجہ سے انڈیا میں آباد ہیں انڈیا نے ان تمام پناہ گزینوں کی موجودکی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو فوج میں جبری بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے جو سرہ سر زیادتی اور بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الکلم نیوز کو سبسکرائب کیجئے گا اور آنے والی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ناظرین گرامی انڈیا کئی دہائیوں سے طبت سے آنے والے پناہ گزینوں کو اپنی فوج کے ایک خفیہ یونٹ میں بھرتی کر رہا ہے جس کا مقصد بلند محاظوں پر ہونے والی لڑائیوں میں حصہ لینا ہے حال ہی میں ایک سپاہی کی موت کے بعد اس خفیہ یونٹ کے بارے میں معلومات سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اس کے بعد سے پوری دنیا میں تشفیش پائی جا رہی ہے کچھ روز قبل 51 سالہ نائمہ لڈاہ کے علاقہ میں واقعے پینگوانگ تسو جھیل کے پاس ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے ہلاک ہوئے تھے یہ وہی علاقہ ہے جہاں حالی عرصہ میں انڈیا اور چین کی افواج میں جھڑپے ہوئی تھی انڈین فوج کے ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ بارودی سرنگ انڈیا اور چین کے درمیان 1962 میں ہونے والی جنگ کے دنوں میں نصب کی گئی تھی جسے بارودی مواد سے پاک نہیں کیا جا سکا نائمہ کے اہل خانہ کے مطابق وہ انڈین فوج کے سپیشل فرنٹیر فورس کا حصہ تھے اس خفیہ یونٹ میں زیادہ تعداد طبت کے پناہ گزینوں کی ہے اور یونٹ میں 3500 کے قریب سپاہی موجود ہیں نائمہ تینزن بھی ایک پناہ گزین تھے اور ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ انہوں نے انڈین فوج میں 30 سال نوکری کی اس سپیشل فورس کے بارے میں بہت ہی کم معلومات دستیاب ہیں اور انڈیا نے آج تک اس دستے کی موجودکی کا بقاعدہ طور پر اعتراف نہیں کیا اسکری حکام امور خرجہ کے ماہرین اور مقامی صاحفیوں کے لیے یہ خفیہ یونٹ ایک کھلے راست کے ماند ہے تاہم انڈیا کی طرف سے نائمہ تینزن کے موت کے بعد پہلی بار اس یونٹ کی موجودکی کے بارے میں اعتراف کیا گیا ناظرین لڈاک کے دارالحکومت لہ کے رہائشی اور اس علاقہ میں بسنے والے طبطی نزاد افراد نے مل کر نائمہ تینزن کی آخری رسومات اور جنازہ میں شرکت کی یہ رسومات مکمل عسکری اعزاز کے ساتھ مناکت کی گئیں جس میں 21 توپوں کی سلامی بھی شامل تھی انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک سینئر رہنما رام مادیو نے نائمہ تینزن کے جنازہ میں شرکت کی اور ان کے تابوت پر گلدستہ رکھا جو انڈیا اور طبط کے جھنڈوں میں لپٹا تھا ان کی میت کو ایک بڑے فوجی ٹرک میں رکھ کر ان کے گھر تک پہنچایا گیا رام مادیو نے ایک ٹویٹ بھی کی جس میں انہوں نے نائمہ تینزن کو ایس ایف ایف کے سپاہی اور ایک ایسے طبطی باشندے کے طور پر متعارف کروایا جس نے لڈاکھ میں انڈیا کی سرحد کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی اگرچہ انڈین حکومت یا فوج اس حوالے سے کوئی بازابتہ بیان جاری نہیں کر سکی تاہم نائمہ تینزن کا جنازہ بڑے پیمانے پر میڈیا پر دکھایا گیا جو بظاہر بیجنگ کے لیے ایک واضح اور سخت پیغام تھا نامداخ تینزن کا کہنا تھا کہ ابھی تک یہ یونٹ ایک راز ہی تھا لیکن اب اس کے بارے میں اعتراف کر لیا گیا ہے اور اس سے وہ بہت خوش ہیں ان کے مطابق جو بھی قربانیاں دیتا ہے اس کا نام لے کر اعتراف کرنا چاہیے اور اس کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایس ایف ایف انیس سو باسٹھ میں انڈیا اور چین کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد وجود میں آئی تھی طببت نزاد صحافی اور فلم ساز کارل سنگنگ ریجن کا کہنا ہے جنہوں نے ایس ایف ایف کے بارے میں کئی انٹرویوز پر مشتمل ایک دستاویزی فلم بھی بنائی ہے ان کے مطابق انڈیا کی فوج میں اس فورس کا مقصد طببت سے انڈیا آنے والے ان چہریوں کو اس میں شامل کرنا تھا جن کا گوریلا جنگ کا تجربہ تھا یا پھر وہ اس گوریلا فوج کا حصہ رہے جنہوں نے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آغاز میں چین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا سن انیس سو انسٹھ میں چین کے خلاف ایک ناکام سورش کے بعد چودویں دلائی لاما نے انڈیا آ کر جلاوطنی میں حکومت قائم کر لی اور وہ آج بھی یہی رہتے ہیں طببت کے ہزاروں شہریوں نے ان کی دیکھا دیکھی انڈیا کا رخ کیا اور انڈیا میں پناہ کے لیے درخواست دی ان حالات سے برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین فوج اور وہاں کی حکومت نے ان پناہ گزینوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا اب چین کے خلاف فرنٹ لائن پر انہیں ہی استعمال کیا جاتا ہے ناظرین دلائی لاما اور طببت سے آئے پناہ گزینوں کی انڈیا کی حمایت کی وجہ سے نئی دلی بیجنگ کے درمیان تلخی بڑی ہے اور سن 1962 کی جنگ میں انڈیا کو جوہ زمیت اٹھانا پڑی تھی اس کے بعد سے اب کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے بین ملک جو اس وقت انڈین انٹیلیجنس کے سربراہ تھے ان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سی آئی اے سے مل کر ایس ایف ایف کا قیام عمل میں لائے تاہم اس بارے میں متزاد آرہ پائی جاتی ہیں کچھ ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ صرف انڈیا کا اپنا یونٹ ہے جسے امریکہ کی بھی مکمل حمایت حاصل رہی ہے تاہم کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارہ ہزار طببت کے شہریوں کو امریکی سپیشل فورسز نے تربیت دی جس کے لیے امریکی حکومت نے کسی حد تک مالی امداد بھی فراہم کی انڈیا میں مقیم طببت سے آنے والے جامپا 1962 میں اسی فورس میں شامل ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں زیادہ تر تربیت امریکی اہلکاروں سے ملی ان کے مطابق سی آئیے میں ایک اہلکار تھے جو ٹوٹی پھوٹی ہندی بولتے تھے انہوں نے چار ایسے لوگوں کو تربیت دی جو ہندی سمجھتے تھے پھر ان چار لوگوں نے مزید لوگوں کو ٹرینڈ کیا ان کے مطابق شروع میں اس فورس میں صرف طببت کے شہریوں کو بھرتی کیا جاتا تھا مگر بعد میں دیگر افراد کو بھی بھرتی کیا جانے لگا ماہرین کے مطابق یہ فورس براہ راست وفاقی کابینہ کو ریپورٹ کرتی ہے اور اس کی سربراہی فوج کے ایک آلہ عودے دار کرتے ہیں رینچن نے یہ بھی کہا کہ اس فورس کا بنیادی مقصد چین کے خلاف خفیہ طور پر لڑنا اور اس کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے دوسری طرف چین نے ایس ایف ایف کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات سے انکار کیا ہے ترجمان ہوان چینگ ینگ نے اپنی ایک حالیہ پریس کانفرنس میں کہا وہ انڈیا کی فوج میں طبط کے بشیندوں پر مشتمل کسی فورس کے بارے میں نہیں جانتے انہوں نے سوال کرنے والے صحافی سے کہا کہ وہ یہ سوال انڈیا سے پوچھ سکتے ہیں ان کے مطابق چین کا موقع بہت واضح ہے ہم کسی بھی ملک کی ایسی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں جو طبط کے الہدگی پسندوں کو کسی بھی قسم کی معاونت فراہم کرنے کی حوصلہ افضائی کرتی ہو بیجنگ ابھی بھی طبط کو ایک خودمختار علاقے کے طور پر چلا رہا ہے جون سے چین اور انڈیا کے تعلقات اس وقت مزید بگڑ گئے جب سرحد پر جھڑپوں میں بیس انڈین فوجی مارے گئے انڈیا کے مطابق ان جھڑپوں میں چین کے فوجی بھی ہلاک ہوئے تاہم بیجنگ نے اس حوالے سے کوئی تفسرہ نہیں کیا ان جھڑپوں کی وجہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر واضح تقسیم کا نہ ہونا ہے اور پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ بنجر سرحد کئی میل طویل ہے یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں شعبہ شوشل تھانسیز کے سربراہ آنند کا کہنا ہے یہ انڈیا کے لیے ایک عجیب صورتحال ہے ان کے مطابق انڈیا نے چین کو یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف طبط کے شہریوں کو استعمال کرے گا تاہم انہوں نے سرکاری طور پر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا ایس ایف ایف کے سابق اہلکار جامپا کا کہنا ہے کہ ہم وہ سب کرتے ہیں جو انڈیا کی فوج کرتی ہے لیکن ہمیں عام طور پر ان اعزازات سے نہیں نوازا جاتا جس کا ہمیں دکھ ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ اب انڈیا کی طرف سے ایس ایف ایف کی موجودگی کا اشارہ دونوں ممالک کے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوگا تاہم دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی انڈیا میں بسنے والے نوے ہزار سے زائد طبت کے شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ضرور ہے ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی اپنے ملک واپس جانے کے لیے پر امید ہیں لیکن اب انڈیا بھی ان کے اپنے گھر جیسا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیار رکھئے اللہ نگبان